بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صاحبہ اینکرام آج سے ہم جو اردو عدب کی شہکار کتابیں ہیں ان کا جو ہے ورکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو کتاب ہم میں نے چونی ہے یہ مشتاقیم یوسفی مرحوم کی کتاب آبِ گوم ہے جو کہ بلا خوف و خطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اردو مزاہ کے عدد یوسفی میں جی رہے ہیں تو ان سے بڑا مزاہ نگار تو شاید کامی کوئی پیدا ہوا ہوگا بہرحال آج جو ان کے آبِ گوم کا جو پہلا مضمون ہے حویلی اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حویلی وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں یادش بخیر میں نے انیس سو پینٹالیس میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے لیکن ذکر ہمارے یارِ ترادار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے لہذا تعرف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے بارہا سنا آپ بھی سنیے وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جی زمانے میں میرے خسر نہیں تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے اور پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اسے پہلے بھی یقینہ ان وہ کچھ اور لگتے ہوں گے مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا ہمارے ہم راداباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجے اور پیج در پیج گتھے ہوتے ہیں ایسا جلالی ایسا مغلوب الغزب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر چالیس کے لگ بگ تو ہوگی لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھوٹپن میں ہوتی تھی ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی بڑے بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں لال سرخ ایسی ویسی بلکل خون کبوتر لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گردلال دوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا مو خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے جنے کیوں گالی ان کا تکیہ کلام تھی اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھوان مغزے قلم سے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجود گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کے کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا اختلاف تو در کنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے اسے الٹے اس کے سر ہو جاتے ارے صاحب بات اور گفتگو تو بات کی بات ہے بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے آپ کچھ بھی کہیں کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں وہ اس کی تردید ضرور کریں گے کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی شب کی محسوس کرتے تھے ان کا ہر جملہ نہیں سجھ روتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی میرے مجھے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے بولے نہیں کالی سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے پھپا بنے اور پھپا سے خسر الحضر لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی نکاح کے وقت وہ قاضی وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے ان کے سامنے موسیان کہنے کی جرت نہ ہوئی بس اپنی تھوڑی سے دو مدبانہ ٹھونگے مار دیں جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ منعا کہ حد کے لیے نہ کافی سمجھا قبلہ کڑا کر بولے لانڈ ہے بولتا کیوں نہیں ڈانٹ میں ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا اب یہ قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جہاں قبول ہے کہہ دیا آواز یا کلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا قاضی اچھل کر سہرے میں گھس گیا قاضرین کھل کھلا کر ہنسنے لگے اب قبلہ اس پر بھننا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے پس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں کرب پرابداری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا حالانکہ اکلوتی بیٹی وال کے اکلوتی اولاد تھی اور بی بی کو شادی کے بڑے ارمان تھے لیکن قبلہ نے مائیوں کے دین این اس وقت میرا جب میرا رنگ نکھانے کے لئے امٹن ملا جا رہا تھا کہلا بے جا کہ دولہ میری موجودگی میں اپنا موں سہرے سے باہنیں نکالے گا دو سو قدم پہلے سوارش اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقد گاہ تک آئے گا عقد گاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو روسی چھپر کٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ براتی پلاو زردہ ٹھونسنے کے بعد ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ گوشت کام ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی خوب سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینڈ بازہ ہرگز نہیں بجے گا عورت میں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی آپ نے کوٹے پر نچواؤ کسی زمانے میں راج پوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیداش نہ ہو سو تو قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی ان کی غیرت یہ کیسے گوارہ کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑے داماد کے خوف سے وہ نوزائدہ لڑکی کو زندہ گار آتے تھے قبلہ اس وحشینہ رسم کے خلاف تھے وہ داماد کو زندہ گار دینے کے حق میں تھے چہرے چال اور تیور سے کوٹ والے شہر لگتے کون کہا سکتا تھا کہ بہنس منڈی میں ان کی امارتی لکڑی کی ایک معاملی سی دکان ہے نکلتا ہوا قد چلتے تو قد سینہ اور آنکھیں تینوں بیق وقت نکال کر چلتے تھے آرے صاحب کیا پوچھتے ہیں اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی امت نہیں ہوتی تھی اور کبھی جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھبو کا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھیں نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے آسد رنگ گندمی جیسا آپ جیسا جیسے آپ اس گندم جیسا بتاتے ہیں جیسے کھاتے ہی عزرت آدم علیہ السلام بیق بیوی اور دو گوش جنت سے انکال دئیے گئے جب دیکھو جھلاتے تن تناتے رہتے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا دائمی تیش سے لرزہ بار اندام رہنے کے سبب اینٹ پتھر لاٹھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا گھچی گھچی موچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے آخری زمانے میں بھوہوں کو بھی بل دینے لگے گھٹا ہوا کسرتی بدن مل مل کے کرتے سے جھلگتا تھا چونی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چونی ہوئی دو پلی ٹوپی گرمیوں میں خاص کاتر لگاتے کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ چونیوں کی یہ کسرت کے باجامہ نظر نہیں آتا تھا دھو بھی الگنی پر نہیں سکاتا تھا الہدہ بانس پر دستانے کی طرح چھڑا دیتا تھا آپ رات کے دو بجے بھی دروازہ کھٹکڑائیں کھٹکڑا کر بلائیں تو چونی دار ہی میں برامت ہوں گے واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ دائی نہینے چونی کے بغیر دیکھا ہوگا بھری بھری پندلیوں پر خوب کھیبتا تھا ہاتھ کے بنے بنے ہوئے ریش میں ازار بند میں چابی کا گچھا چنچناتا رہتا جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابییں بھی اس گچھے میں محفوظ تھیں حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو پانچ سال پہلے چوری ہو گیا تھا مہلے میں چوری کا برسوں چرچا رہا اس لیے کہ چور صرف تالہ پہرے دینے والا کتہ اور ان کا شجر نصب لے اڑا تھا فرماتے تھے کتنی زلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے آخری زمانے میں یہ ازار بندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل کھل جاتا کبھی جھکا اور گرم جو حسن سافہ کرتے تھے دوسرے ہاتھ سے ازار بند تھامتے میجون میں ٹمپریچر ایک سو دس ڈگری ہو جاتا اور موہ پر لوگ کے تھپٹ برسنے لگتے تھپٹ سے پڑھنے لگتے بھگو کر سر پر انگوچھا ڈال لے تربوز کھاتے خس خانہ برفاب کہاں زلاتے اس کے محتاج بھی نہ تھے کتنی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے کہتے تھے میاں یہ تو بزنس پیٹ کا دھندہ ہے جب چمڑے کی جھونپڑی پیٹ میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سر دی لیکن ایسے میں کوئی شامد کا مارا گاہ آنے کے لیے تو برا بلک آ کے بھگا دیتے تھے اس کے باوجود وہ کھچا کھچا دوبارہ انہی کے پاس آتا تھا اس لیے کہ جیسے امدہ لکڑی وہ بیٹے تھے ویسے سارے کان پر میں کہیں نہیں ملتی تھی فرماتے تھے داغی لڑکی داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی لکڑی اور داغ دار داغ تو دور ہی سے داغ تو دو ہی چیزوں پر سجیتا ہے دل اور جوانی اچھا جی لفظ کے لچن اور بازاری پان تنباکو قوام خربوزے اور کڑے ہوئے کرتے لکھناؤ سے حقہ مراد آباد اور تالے علی گار سے منگواتے تھے حلوہ سوہن اور نزیر احمد والے محاور دلی سے دان گرنے کے بعد صرف محاوروں پر گزارا تھا گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے تھے جن میں سلامت جسم سلاسہ تو روانی پائی جاتی تھی تباہ زاد لیکن بلاغت سے خالی بس جگرافیہ سے کھینج دیتے تھے سلیم شاہی جوتیاں اور چنوری آپ کے جیپور سے منگواتے تھے صاحب آپ کا راجستان بھی کیا خوب تھا کیا کیا سوگاتیں گنوائی تھیں اس دن آپ نے کھانڈ سانڈ بھانڈ اور رانڈ اور یہ بھی خوب رہی کہ مارواریوں کے جس چیز پر بھی پیار آتا ہے اس کے نامیں ٹھے ڈال اور اڑے لگا دیتے ہیں مگر یہ بات آپ نے عجیب بتائی کہ راجستان میں رانڈ سے مراد خوبصورت عورت ہوتی ہے مارواری زبان میں سچ موچ کی بیوہ کے لئے بھی کوئی لفظ ہے کہ نہیں یا سبھی خوبصورت نورون علا نور بلکہ ہورون علا ہور ہوتی ہیں لیکن یہ بھی درست ہے کہ سوہ سو 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 سال قبل تک رنڈی سے بھی مراد صرف عورت ہوتی تھی جب سے مردوں کی نیتیں خراب ہوئیں اس لفظ کلچن بھی بگڑ گئے صاحب راجستان کی تین طرفہ تین طرفہ توفوں کی تو ہم بھی قائل ہیں اور غائل ہیں میرا بھائی مہدی حسن اور رشمہ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ باہر نکلتے تھا ہاتھ میں پان کی ڈی بیا اور بٹواہ رہتا بازار کا پان ہرگز نہیں کھاتے تھے کہتے تھے بازاری پان صرف رنڈوے تماشبین اور بمبئی والے کھاتے ہیں صاحب یہ نفاسوتر پرید میں نے انہی سے سیکھا ہے ڈی بیا چاندی کی نقشین بھاری ٹھوس اس میں جگہ جگہ ڈینٹ نظر آتے تھے جو انسانی صورت صادم کے باعث پڑے تھے تیش میں اکثر پانوں بھری ڈی بیا پھینک مارتے بڑی دیر تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مظروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لالی نے غلط جگہ رنگ جمعایا ہے بٹوے خاص طور سے آپ کی جائے پیداش ریاست ٹانک سے مگواتے تھے کہتے تھے کہ وہاں کے پٹوے ایسے دورے ڈالتے ہیں کہ ایک ذرا گھنڈی کو جھوٹوں ہاتھ لگا دو تو بٹوہ اب ہی آپ مساہبوں کی بچوں کی طرح کھیلتا چلا جاتا ہے گھٹکا بھپال سے آتا تھا لیکن خود نہیں کہتے تھے فرماتے تھے میٹھا پان، ٹھومری، گھٹکا اور ناول یہ سب نابالگوں کے شگل ہیں شائری سے کخاص دلچسپی نہ تھی ردیف قافیہ سے آزاد شائری سے بطور خاص چڑھتے تھے یوں بھی بقول شخص سے آزاد شائری کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا ایک نے اتنا ضرور تھا کہ اردو فارسی کے جتنے بھی اشاعر لکڑی، آگ، دھوئیں، ہیکڑی، لڑ مرنے، ناکامی اور خواری سے متعلق ہیں سب یاد کر رکھے تھے صورت حل کبھی قابو سے باہر ہو جاتی تو شیر سے اس کا دفیہ مارتے آخر زمانے میں ازلت گزین اور مردم بیزار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے باہر نکلتے تھے خود کو کاسنی اور بیوی کو موتی رنگ پسند تھا شیروانے میشہ موتی رنگ کے ٹسر کی پہنی اچھا واہ کیا بات کورے بدن کی بشارت کی زبنی تعرف ختم ہوا اب کچھ میری زبان نہیں اب کچھ میری کچھ ان کی زبانیں چنیئے اور رئی سے ہی زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا کانپور میں پہلے بانس منڈی اور پھر کوپر گانج میں قبلہ کے امارتی لکڑی کی دکان تھی اسی کو آپ ان کا حیلہ معاش اور وسیلہ مردم آزاری کہہ سکتے ہیں توری بہت جلانے کی لکڑی بھی رکھتے تھے مگر اسے کبھی لکڑی نہیں کہا سوختہ یا حیزم سوخت نہیں کہتے تھے ان کی دکان کو کبھی کوئی ناشنہ مزاج ٹال کہہ دیتا تو دو سیری لکڑ دوڑتے جوانی میں پنسیری لکڑ دوڑتے تھے تماموں پر پتھر کے باٹ استعمال کیے فرماتے تھے لوہے کے فرنگی باٹ بھاری اور بے برکت ہوتے ہیں پتھر کے باٹ کو بازوں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے عمال تو دور رہے کبھی کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باٹوں ہی کو تلوا کے دیکھ لیں کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی دی ہوئی رقم یا لوٹائی حریزگاری کو گن کر دیکھیں اس زمانے میں یعنی صدی کی تیسری دہائی میں عمارتی لکڑی کی خپت بہت کام تھی سال اور چیڑ کرواج عام تھا بہت ہوا تو چوکھٹ اور دروازے شیشم کے بنوا لیئے ساگوان تو صرف امارہ اور روسہ کی ڈائنگ ٹیبل اور گروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی فرنیچر ہوتا ہی کہاں تھا بھلے گروں میں فرنیچر کے زہل میں صرف چار پہ آتی تھی جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ان دنوں کرسی صرف دو موقع پر لگائی نکالی جاتی تھی اول جب حکیم وید دھومی پیت پیر فقیر اور سیانوں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلائے جائے اس پر بیٹھ کر وہ جگہ جگہ اسٹریتوسکوپ لگا کر دیکھتا تھا کہ مریض اور موت کے درمیان جو خلیج حائل تھی اسے ان حضرات نے اپنی دواؤں اور تاویز گھنڈوں سے کے ستک پر کیا ہے اس زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسمی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے پانچ انگو رہیں یا سولہ ہیٹ پہنے ڈاکٹر آئے اور اس کے آگے آگے ہٹو بچو کرتا وہ تیماردار خصوصی اس کا چمڑے کے بیگ اٹھائے تو اڑوس پڑوس والے جلدی جلدی کھانا کھا کر خود کو تازیت اور قدہ دینے کے لئے تیار کر لیتے تھے در حقیقت ڈاکٹر کو صرف اس مرحل پر بلا کر اس کرسی پر بٹھایا جاتا تھا جب وہ صورتحل پیدا ہو جائے جس میں وہ جس میں دو ہزار سال پہلے لوگ حضرتیسہ علیہ السلام کو عزماتے تھے کرسی کے استعمال کا دوسرا آخری موقع ہمارے یہاں ختم پر آتا تھا جب لڑکے کو دولہ کی طرح سجا بنا اور منٹی کا کھلونا ہاتھ میں دے کر اس کرسی پر بٹھا دیا جاتا تھا اس جلادی کرسی کو دے کر اچھے اچھوں کی گھگی بن جاتی تھی غریبوں کو اس مقصد کے لئے نئے مات یا لمبی وضا کے کورے مٹکے کو الٹا کر کے سرک کپڑا ڈال دیتے تھے چار پائی سچ تو یہ ہے کہ جہاں چار پائی وہاں کسی فنیچر کی ضرورت نہ گجائش نہ تو انگلستان کا موسم اگر اتنا زلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے باروقت ایک خیڑ سے بچ جاتے بلکہ پھر آرام دے چار پائی چھوڑ کر کالونیز بنانے کی خاطر گھر سے باہر نکلنے کو بھی ان کا دل نہ چاہتا سورج بھی ان کی سلطنت پر ایک صدی تک ہمیں وقت چمکتے رہنے کی ڈیوڈی سے بچ جاتا اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹوارٹی کٹوارٹی لے کر پڑا ائر پڑ رہنے کے لئے ان کے گھر میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو ہوتی ہم نے ایک دن پروفیسر قاضی عبدالقدوس اہمیں بیٹی سے کہا کہ بقول آپ کے انگریز تمام اجادات کے موجد ہیں آسائش پساند بے حد پریکٹیکل لوگ ہیں حیرت ہے چار پر استعمال نہیں کرتے بولے ادوان کسنے سے جان چڑاتے ہیں راقمال حروف کے خیال میں ایک بنیادی فرق ذہن میں ضرور رکھنا چاہئے وہ یہ کہ یورپین فر نیچر صرف بیٹھنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹ کر جس پر لیٹ نہ سکیں مسال میں دری گدیلے کالین جازم چاندنی چار پئی کچائیار اور پہلوے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے ایک چیز ہماری ایک چیز ہمارے ہمارے البتہ ایسی بھی ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسے برانوں کے تخت کہتے تھے لیکن جب انہیں اسی پر لٹکا کر پھر لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا تھا اور اس عمل کو تختہ الٹنا بھی کہتے تھے